اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید آج کتاب نگری یوٹیوب آپ کے لیے لائیا ہے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ہینہ اصد کے سلسلے وار نوول سٹے ان مائی آمز کی آٹھویں قسط تو چلیے وقت ضائع کیے بھی نہ چلتے ہیں ساتھویں قسط کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے کتاب نگری کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے لیجئے تو حاضر ہے سٹے ان مائی آمز کی آٹھویں قسط اسے اپنے سر اور آنکھوں پر ایک نامحسوس سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا اپنی تمام تر حمت مجتمع کرتے اس نے نہایت دکت سے آنکھیں واں کی کچھ پل لگے تھے اسے ماحول سے معنوس ہوتے لیکن سب یاد آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ پیٹھی تھی اس نے حراسہ نگاہوں سے اٹھ گر دیکھا وہ ایک ہوتیل کا کمرہ تھا کلورو فارم کی وجہ سے اس کا ماوف ہوتا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا سر میں بری طرح درد کی ٹی سے اٹھیں تو زنیرہ نے ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا تھا بہم مشکل اس نے آنکھیں کھولی پر اچانک اسے کسی نے جھنجوڑ کر رکھ دیا اور وہ جو آرام سے اٹھ رہی تھی یک دم جھٹکے سے اٹھ پیٹھی ابھی وہ کسی اور طرف اپنا دھیان دیتی کہ اس کے نازک ہاتھوں میں درد سی ہوئی نظر نیچے کی تو ایک اور حیرت کا جھٹکہ اس کا منتظر تھا اسے کرسی پر رسیوں سے باندھا گیا تھا یہ یہ کہاں ہوں میں اور حیرانگی سے بولتے اچانک وہ رکھی اسے یاد آیا کہ وہ کالیج سے نکلی تھی اور پھر اپنی کار پر بیٹھے درائیور کو ڈانٹ رہی تھی پر یکا یک اس کے دماغ میں یہ بات بھی آئی کہ کار ڈرائیو کرتا وہ شخص اس کا ڈرائیور نہیں تھا اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا سپیت کالیج کی یونی فارم میں ہی تھی کیسی وہ سویٹھارٹ زنیرہ کو ہر طرف غائب دماغی سے دیکھتا وہ تنظیہ مسکراہت سمیت بولا ساتھ ہی زنیرہ چونکی تھی پر اس کے تاثرات بدلے مقابل کو دیکھ کر تم اس کی آنکھوں میں شدید حیرت ابری تھی زبیر کو سامنے دیکھ کر ہاں میں کیسا لگا سرپرائز تمسکر اڑاتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ ہاتھ پھیلائے یوں پوچھا جیسے داد لینا چاہتا ہو اپنے کارنامے پر میں یہاں کیا کر رہی ہوں وہ جیسے اب بھی بے یقین تھی اپنے اغواہ ہونے پر دل میں امرتے در کی نفی کرتی وہ اب بھی اسے پوچھ رہی تھی سویٹ ہارٹ بہت بھولی ہو تم اتنا بھی نہیں سمجھ رہی کہ میں تمہیں یہاں کیوں لائیا ہوں یار میرا اور اپنا وقت پر بات مت کرو فضول کی باتوں میں آتے ہیں سیدھے کام کی بات پر کچھ تیر میں مولوی صاحب آئیں گے تو ان کے سامنے تمیز کے ساتھ قبول ہے کہہ دینا اوکے جلدی سے سر جھٹکتے وہ اسے اپنی بات سنجیدگی سے سمجھانے لگا جبکہ زنیرہ کی آنکھیں پھٹی تھی یہ وہ کیا کہہ رہا تھا اسے کیا فضول بکواس ہے تم ہوتے کون ہوں مجھ پہ دھونس چمانے والے اور کیوں بولوں میں قبول ہے تمہارے حکم کی غلام نہیں جو تم کہو گے وہ میں کروں گی مجھے ابھی کے ابھی گھر جانا ہے سنا تم نے اس کے وجہ چہرے کو سخت گھوری سے نواز تھی وہ چیختے ہوئے بولی تو بیڑھنے پہلے تو اس کی باتیں ضبط سے سنی تھی پھر کہا بات سنو میری تم اگر چاہتی ہو کہ عزت سے گھر جا سکو تو جو کہہ رہا ہوں وہ کرو مرنہ عزت سے بھی جاؤ گی دانت کچکچا کر کہتا وہ اٹھ کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے گھٹیاں انسان نکلو گے تم ہمیشہ کی طرح اس کا لہچہ آج بھی اس کے ساتھ انتہائی تظلیل بھرا اور ہتا کامیز تھا زبیر نے لب بھی انچ لیے گھٹیاں انسان کیا کرتے ہیں بعد میں بتاؤں گا فیلحال تم تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرام سے نکاح کے لئے قبول ہے کہہ دینا میں اور بکواس نہ سنو تمہارے موہ سے اب ہر بار وہ یوں ہی اس کی بیزتی کرتی تھی آج بھی اس نے وحی کیا زبیر نے اس کو تحمل سے برداشت کیا تھا نکاح اور وہ بھی تم سے شکل دیکھی ہے تم نے کبھی اپنی شیشے میں تمہارے گھر میں تمہاری کبھی چلتی نہیں اور چلے ہو مجھ پہ روب چمانے مجھے عزت کے ساتھ میرے گھر چھوڑ کر آو فورا اتنا ہی شادی کا شوق ہے تو اپنی والدہ کو بھیجو رشتہ لینے پھر سوچوں گی کہ کیا جواب دینا ہے مجھے پھر نزاکت بھرا لہجہ پر حکمی انداز ایسا جس کی وجہ سے زبیر اس پر خود پر کنٹرول نہ کر پایا وہ اور گن نکالتا وہ پلتا تھا زنیرہ جو اب تک تنے تاثرات سمیت اس کی پشت کو گھور رہی تھی زبیر کے ہاتھ میں گن دے کر اس کے چہرے کا رنگ پھیٹ کا پڑ گیا تھا اس کی ایکسپریشنز اگنور کرتا وہ قدم قدم اٹھاتا قریب آ کر ایک گھٹنے پر بیٹھا اور زنیرہ کی کنپٹی پر گن رکھی آہ پیچھے کرو اسے بساختہ اس کے مو سے چینخ برامد ہوئی ابھی وہ کچھ اور سمجھتی زبیر نے ہوا میں فائر کیا نہیں نہیں پلیز گولی مت چلانا مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے اسے واپس اپنی کنپٹی پر گن رکھتے دے کر وہ جلدی سے کپ کپاتے ہوئے بولی ساری نزاکت اور برہمی پل بھر میں اڑنچو ہوئی تھی اس کی جان نکلنے لگی گن کے ڈر سے کبھی کسی نے اسے سختی سے چھوا تک نہیں تھا جا کے گولی سے خون نکلنے کا درد پرداشت کرنا سوچ کر ہی اس کے رونگتے کھڑے ہو گئے یہ اقدم اسے روتے ہوئے فریاد کرتا دیکھ کر زبیر نے سرخ رنگ آنکھیں اٹھائے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا پچھلے واقعات کی طرح اب اس کے سفید چہرے پر مغروریت نہیں بلکہ منت بھرے آسان نمائی تھے سویٹ ہارٹ آئندہ یہ بکواس اور لہچہ میرے ساتھ استعمال مت کرنا ورنہ زبیر اچھی سے چانتا ہے لہچوں کو درست کرنا زنیرہ کی کنپٹی پر گن کا دباؤ بڑھاتے ہوئے وہ غررائی تھا پھر اس کا چہرہ جھٹک کر کھڑا ہوا اب تمیز سے مولوی صاحب کے سامنے قبول ہے کہنا ورنہ وہ جو اس کے کھڑے ہونے پر اب آنکھیں پھیلائے ہوئے خوفزتہ نظروں سے زبیر کو دیکھنے لگی تھی اس کے یوں بات روک کر آنکھوں ہی آنکھوں میں دی گئی وارننگ پر سر جھکا گئی کچھ ہی لمحوں بعد نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے اس کے دل و دماغ پر صرف ایک بات ہی نقش ہوئی تھی کہ اس کا نکاح اس شخص سے ہوا ہے جس کی گھر میں اسے کبھی بہو کی ایسیت سے قبول نہیں کیا جائے گا اس کی اپنی ماں کے آگے نہیں چلی تو وہ زبردستی اس سے نکاح کرنے آ گیا اسے شدت سے اپنی امی کی یاد آئی پر ساتھی دل میں اس کی ڈھارس تھی کہ یہاں سے چھوٹتے ہی وہ گھر جا کر اپنی امی کو سب بتائے گی اور پھر وہ چچی سے زبیر کے برے ہونے والے حشر کے بارے میں منتظر تھی وہ سر جکائے ملول سی بیٹھی تھی زبیر سے شادی کرنا اس کے دل میں پنہا اولین سہانہ خواب تھا کچھی عمر کی بنی ریشمی پلکوں پہ بنی خواہش تھی مگر یہ خواہش اس طرح سے پوری ہوگی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ خود سے پرائی ہو چکی تھی اس کے تن مندھن کا مالک یکدم کوئی اور بن بیٹھا تھا مجھے اسے خواب کے عالم میں تھی تب ہی وہ دوبارہ دروازہ کھول کر اپنے دوستوں اور مولوی صاحب کو چھوڑ کر واپس آیا اسے افسردہ ایک ہی حالت میں ساکت سے بیٹھی دے کر وہ وہیں رک گیا نکاح مبارک سویٹ ہارٹ وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی دیلی اکبار کی سے دھڑکا اس کے آنکھوں میں جلتے روشن دیئے اس کے وجود کو اپنے حسار میں لیا چلا کر خاکستر کر دینے کو تھے اس کی آنکھوں میں سے پھوٹتی الوہی جذبات کی دھیمی دھیمی لوہ سے پگھلا رہی تھی وہ اس کی شوریدہ جذبات کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں چکا گئی دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بیتاب تھا بے شک اس نے کبھی زبان سے اقرار نہیں کیا تھا اپنی محبت کا ہمیشہ اس پہ کفل لگائے رکھے مگر نکاح کا پاکیزہ بندن بنتے ہی دل کے پوشیدہ جذبات سر اٹھانے لگے اب وہ دونوں مکمل طور پر طرح سے اس کا بہت اپنا بن چکا تھا مگر جیسے جیسے وہ قدم اٹھا کر فاصلہ سمیٹ رہا تھا نہ جانے کیوں دل بے شمار دھڑکے چلے جانا لگا شاید یہ حیات تھی جو نئے بندن کا سوچ کر اس کے چہرے پر امڈ آئی تھی انچوے جذبات کا تھاٹھیں مارتا ہوا تو فان ان دونوں کے وجود میں حلسل مچا چکا تھا زبین نے مسکرا کر اس کا اناری چہرہ دیکھا اور پھر آہستگی سے ہاتھ بڑھایا وہ سو ہی نہیں تھی نہ ہی اسے نیند آئی تھی فجر کی آسان ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے پھر سے صوفے پر پاؤں اوپر کیے شوال کو اپنے گڑ لپیٹے گھٹنوں پر سر رکھے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی اس کی آنکھیں مسلسل جاگنے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی اور پپوٹے بھی سوج گئے تھی لیکن پھر بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی وہ ایسے ہی سوچوں میں غرق تھی ایک لمحہ لگا تھا جس میں اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی جو کچھ اس نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ ہو گیا تھا ساری پرانی یادیں اور باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی جن کو وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی سوچتے سوچتے اچانک کی غیر ارادی طور پر اس کی نظر سائیڈ ٹیبل پر پڑی جہاں سرخ گلاب پڑا تھا بیلا نے وہ گلاب اٹھا کر اپنے قریب کیا اور اس کے مسہور کن مہک کو اپنی سانسوں میں اتارا ساری کلفت یکلخت ہوا ہو گئی یہ احساس ہوتے کہ یہ گلاب اس کے شہزادے کی سوا کوئی نہیں رکھ سکتا تو کیا وہ رات کو یہاں آئے تھے یہ سوچتے ہی اس کی گال شرم و حیاء سے دہکنے لگے وہ کچھ سوچ کر کمرے سے باہر نکل آئی وہ ایسے ہی چلتی ہوئی لاؤنچ میں آ گئی سارے گھر میں خاموشی کا راج تھا اس نے کمروں کے بند دروازے کو دیکھا لگتا ہے سب سوئے ہوئے ہیں اس نے دل میں سوچا اور پھر باہر جانے کے لیے کوریڈور کی طرف پڑھی تب ہی اس کے نظر ڈائننگ ہال کی طرف اٹھی تو وہ باہر جانے کی بجائے اس طرف آ گئی افضل تم جوز بنا کر توس سینکھ لینا میں آملٹ بنا کر میکرونی بنا لوں گی پہلے ہی بہت دیر ہو گئی آج اس کے کانوں میں کچن سے آتی آوازیں پڑھی تو وہ چلتی ہوئی آوازوں کی سمت آ گئی لیکن پھر دروازے میں ہی روک گئی ارے آپ یہاں اس کو وہاں دیکھ کر شیبہ حیران ہو کر بولی اس کے بعد سن کر اورنج جوز بناتے افضل نے دروازے میں اس تعدہ بیلا کی طرف تاجب سے دیکھا جی وہ میں وہ گڑ بڑا سے گئی کوئی بات نہیں آپ آگے آ جائیں شیبہ نے کہا شیبہ اور افضل نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا وہ دونوں میاں بی بی تھے اور کچن کا سارا کام مل کر سنبھالتے تھے باقی ملازمین گھر کی صاف صفائی کا کام دیکھتے تھے میں بھی ناشتہ بنانے میں آپ لوگوں کی مدد کر دیتی ہوں بیلا نے ڈرتے ڈرتے آملٹ بناتے شیبہ سے کہا ارے نہیں چھوٹی بی بی آپ رہنے دیں ہم خود کر لیں گے وہ خبرا کر جلدی سے بولی چھوٹی بی بی وہ ناراض ہو جائیں گے آپ میں مان ہو جی آپ سے کام کرونا اچھا نہیں لگتا شیبہ نے جوس بنا کر فریچ میں رکھتے پہ کہا وہ نہیں کہیں گے کچھ بھی میں کر لوں گی ویسے بھی مجھے فارق رہنے کی عادت نہیں ہے اور میں کوئی مہمان نہیں ہوں افضل افضل تب ہی ازمائر خانزادہ کی تیز آواز آئی وہ افضل کو بلا رہا تھا اس کے آواز سن کر افضل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہاتھ ساف کرتے جلدی سے باہر نکلا بیلا آہستہ سے چلتی ہوئی چولے کے پاس آگئی آج میں کچھ بناوں شیبہ توس سنکھنے کے لئے ٹوستر میں ڈال رہی تھی اب کچن میں وہ اور شیبہ ہی رہ گئی تھی اس نے آملیٹ پلیٹ میں نکال کر جلدی سے ٹوستر میں سے توس نکالے پھر پراتھا بنانے کے لئے فریچ میں سے آٹا نکالنے لگی وہ یہ سب کام بہت تیزی سے کر رہی تھی جیسے وہ اپنے گھر میں کرتی تھی جبکہ شیبہ اس کو اتنی تیزی سے کام کرتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اس کو بیلا کی آج زانہ عادت بہت زیادہ پسند آئی تھی وہ ایسے ہی ٹک ٹک کی باندھیں بیلا کو دیکھے جا رہی تھی تب ہی آلو کا پراتھا بیلتے ہوئے بیلا کی نظر شیبہ پر پڑی تو وہ چونکی کیا ہوا آپ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں کچھ نہیں بی بی جی وہ بھی اپنے دیہان میں واپس آئی پھر بھی کچھ تو ہوا ہے بتائیں نہ پلیز وہ ہلکا سا مسکرا کر دھیمے لہجے میں بولی وہ میں تو بس ایسے ہی آپ کو دیکھ رہی تھی شکل و صورت میں بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں صیرت میں بھی اور گھرداری میں بھی تاک ہیں بس اب اللہ تعالی نظرِ بد سے بچائے آپ کو اس نے بیلا کی کھولے دل سے تعریف کی وہ شیبہ کی باتیں سننے کے ساتھ ات پراتھا بنا کر طوے پر ڈال چکی تھی آپ کب سے ہیں یہاں پر اس نے سوال کیا اور روٹی کی سائیڈ بت لی میں جی پانچ سال سے اسی گھر میں ہی ہوں اس نے مسکراتے ہوئے بتایا پھر تو آپ سب لوگوں کو کئی اس کی پسند کو بہت اچھے سے جانتی ہوں گی اس نے اگلا سوال کیا اور پراتھے پر گھی لگانے لگی ہاں جی جانتی ہوں گے کہ اس کو کھانے میں کیا پسند ہے مگر یہ آلو کے پراتھے میں نہیں بناتی بڑی محنت لگتی ہے بس ڈبل روٹی اور آملیٹ پہ کام چلاتی ہوں اس کی بات پر بیلا نے نا سمجھی سے ان کی طرف دیکھا اور پراتھا طوے سے اتار کر ہارٹ پوٹ میں رکھا کیا مطلب میں کچھ سمجھی نہیں رات کو وہ لیٹ گھر آیا تو اس نے سب کے کمروں میں جھانگ کر دیکھا سب سو چکے تھے فجر کی نماز سب نے ایک ساتھ ادا کی تھی جب وہ جوگنگ سے واپس آیا تو سب لاؤنج میں بے ترتیبی سے باقی کی نیند پوری کرنے میں مشغول تھے ازمائر خانزادہ نے رات کا ڈینر بھی وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے گول کر دیا تھا مگر اب اس کو بہت بھوک لگنے لگی تب ہی اس نے افزل کو آواز دے کر پوچھا کہ ناشتہ تیار ہے یا نہیں وہ جی بس تیار ہے اس نے موضب انداز میں کہا یہ اندر کچن میں شیبہ کے ساتھ اور کون ہے ازمائر خانزادہ نے کچن سیادی باتوں کی آواز سن کر اس سے پوچھا وہ جو چھوٹی بی بی ہیں ازمائر خانزادہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تم باہر گارڈن میں پھولوں کو پانی دو وہ سادہ انداز میں بولا تو افزل باہر لان کی طرف نکل گیا وہ لمبے لمبے ڈک بھرتا ہوا جیسے کچن میں داخل ہوا شیبہ کے نظر اس سے پڑھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول دی ازمائر نے مو پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے اور پھر یہاں سے باہر جانے کا اشارہ کیا شیبہ کیچن سے باہر نکل گئی وہ پنگ کلر کے لانگ فروک اور چوڑی دار پچامہ پہنے سر پہ دپٹہ اوڑے پراتھا بنانے میں مصروف تھی اس کے ریشمی گیسووں کی چوٹی کمر پر لہرا رہی تھی ازمائر خانزادہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ اندر کس مقصد کے تحت آیا تھا اس کے قدم بیلا کی قریب آتے اس کی پشت پہ تھم سے گئے تھے وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا اس کے بالوں سے اڑتی مظہور کن مہک کو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا دل مچل رہا تھا اس کے ریشمی گیسووں میں انگلیاں پھیر کر انہیں سے ہلاتے ہوئے ان کی نرمی اپنی پوروں پر محسوس کرے اس سے پہلے کہ وہ کوئی پیش رفت کرتا آپ یہ پراتھے باہر رکھیں میں باقی چیزیں لے کر آتی ہوں یہاں آپ کو کام کرنے کی غر سے نہیں لیا گیا اس سے پہلے کہ ہارٹ پوٹ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ازمیر خانزادہ نے اس کے ہاتھ سے ہارٹ پوٹ لے کر شلف پر رکھا وہ سر چکائے کھڑی کبھی ہاتھ مسلتی تو کبھی پلکوں کی جھالر اٹھا کر اس کا وجیح چیرہ دیکھتی دونوں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی بیلا اس کے سوال پر بے دردی سے لپ دانتوں تلے کو چلنے لگی آئندہ آپ کام نہیں کریں گی ازمیر خانزادہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو پھر کیا کروں بیلا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا بے ساختہ اس کی نظر اوپر اٹھنے لگی جو پکڑے تو اس کے ہاتھ ہوا تھا پر نظر بیلا کے معصوم الجھے چہرے پر تھی اس نے سٹ پٹا کر سر ہی چکا لیا بیلا کی غزالی آنکھوں میں جو الجھن تھی وہ ازمیر بخوبی سمجھ گیا تھا اس کے چہرے کو خوبصورت سی مسکراہت نے آن کھیرا اور وہاں سے نکل کر جانے والی تھی جب ازمیر خانزادہ نے اس کو کمر سے پکڑ لیا یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ بیلا کو کچھ سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا آپ کو کھانا بنانے کے علاوہ اور کیا پسند ہے وہ دھیمے لہجے میں بولا اس کا چہرہ بیلا کے چہرے کے بہت قریب تھا وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی اوپر سے کمر پہ اس کی سرسراتی ہوئی انگلیوں کا لمس اسے پاگل کیے دے رہا تھا مجھے صرف آپ پسند ہیں دل مچل مچل کر یہی الفاظ دور آ رہا تھا مگر بیلا کی زبان اس کے سامنے بولنے سے انکاری تھی مجھے پڑنا اچھا لگتا ہے وہ وہ مشکل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی اور پھر سے لب کو چلنے لگی وہ اس کی قربت سے ہڑ بڑا کر باہر نکلنے کے لیے پر تولنے لگی تو اسمائی نے دونوں طرف کاؤنٹر پر ہاتھ لگا دیے اور بیلا کو پیچھے کھسکنے پر مجبور کر دیا وہ اپنے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ سہمی نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اس نے اپنے انگوٹے کی مدد سے اس کا نشلہ لب دانتوں سے آزاد کرایا اور رہا سہا فاصلہ سمیٹھتے ہوئے اس کے تھر تھراتے ہونٹوں پر اپنے لب رکھنے کی صحیح کی جیسے اس کے انعابی لب اس کے پنکھڑیوں جیسے گلابی لبوں سے ہلکے سے مس ہوئے لٹل سیس آج سے بڑی اشتہا انگیز خوشبوں سے گھر مہک رہا ہے باہر سے آمیر خانزادہ کی آواز آئی اور اس کے قدموں کی آہٹ کچن کی طرف آتے ہوئے محسوس ہوئی تو صورت سے پیچھے ہوا اور بیلا کا چہرہ دیکھا جو شرم کے باعث لہو چھلکا رہا تھا کیا بنا ہے آج ناشتے میں وہ سب جو پوری طرح نید میں غرق تھے کچن سے اشتہا انگیز خوشبوں کو محسوس کرتے سوری جاگے کی افکیت میں کچن میں چلے آئے ازمیر خانزادہ سب بھائیوں کو کچن میں آتے دیکھ کر سنجیدہ ہوا آپ کھانا باہر لگائیں بیلا کی طرف دیکھ کر کہتے ہوئے باہر نکل گیا آپ آلو کے پراتھے کھائیں گے اس نے سب کی طرف دیکھ کر سوال کے نظروں سے استفسار کیا آپ یہ پوچھئے کہ ہم آلو کے پراتھے چھوڑیں گے سب نے بیک وقت کہہ کہے لگائے ایک ہی دن میں ان سب کی بیلا سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی وہ سب بیلا کا اور وہ ان سب کا مزاد سمجھنے لگ گئی تھی تب ہی مسکراتے ہوئے بولی آپ جب بھی کہیں گے میں آپ سب کے لیے بنایا کروں گی ارے واہ لیٹل سیس پھر تو ہماری موچیں چلیں اسی خوشی میں ہم سب مل کر اس ویکنڈ پر کہیں گھومنے چلیں گے ان سب نے بیلا کی ہمراہی میں کچن سے نکل دے ہوئے پروگرام ترطیب دیا بیلا ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سیٹ کرنے لگی بی بی جی آپ بیٹھیں میں کرتی ہوں شیبہ ٹو لاؤنج میں ہی چیزیں سمیت رہی تھی وہ ان کے پاس آ کر بولی تو بیلا چیئر پر بیٹھنے لگی ازمائر خانزادہ نے اپنے ساتھ فلی کرسی گھسیڑ کر باہر کی یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ آ کر اس کے ساتھ بیٹھیں مگر بیلا ششو پانچ میں مبتلا ہو کر سب کے چہرے دیکھنے لگی کہ کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا تو ڈیئر ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کی قسط کمنٹ سیکشن میں بتانا مد بھولیے گا اپنا پیار اپنے کمنٹس اور لائک کے ذریعے ظاہر کرتے رہیے گا یہ رائٹر کے لیے انرڈی کا کام کرتے ہیں ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ